ایسی لا جواب کی بریانی کی ریسپی آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے جو اتنا زیادہ تیسٹی ہے کہ اس کے سامنے حیدر آبادی بریانی یا پھر آپ جو بھی بریانی کھائیں ہوں گے نا اس کا تیسٹ آپ کو فیکہ لگے گا اگر اس طریقے سے ایک بار آپ نے بنا کر کے دیکھ لیے اس کے جو گوشت ہیں اگدم بڑھیاں سے جوسی اور اگدم مسالے دار بن کر کے تیار ہوں گے اور جو چامل بھی ہیں اگدم کھلے کھلے ہوں گے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں 700 گرام باسمتی رائس لے رہی ہوں رائس جتنا ہو سکے آپ اچھے سے اچھی کالٹی کا لیجئے باسمتی کا چامل کیونکہ چامل کے ہی اوپر بریانی کے لک اور سواد تو جتنا زیادہ اچھا دیکھے گا اتنا ہی زیادہ آپ کی بریانی تیسٹی بھی بنیں گی تو چلیے اسے دو سے تین پانی پہلے میں آپ اچھے سے دھول لیتی ہوں اور اگر جھونا چامل ہے یعنی تھوڑا پرانا چامل ہے تو اسے ایک سے دو گھنٹا بھی بھیگا سکتے ہیں لیکن اگر نیا چامل ہے تو آدھا گھنٹا سے ایک گھنٹا انف ہوتا ہے اب اسے ہم ساف پانی سے اس طریقے سے بھیگا کر کے رکھ دیں گے پہلے تین پانی سے دھولا ہے اس کے بعد اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے ساف پانی ڈال کر اب ایک بڑا برتن لیں گے اس میں تین بڑے چمچ دیڑ ڈال کر کے پیاز کو لال کر لینا ہے میں نے یہاں پر زیادہ ہی پیاز لال کیا ہے کیونکہ روز روز نہیں ہوتا ہے میں دوسری ڈش میں اس کا استعمال کر لوں گی اور اسے چلاتے ہوئے خوب بڑیاں سے اس طریقے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد فوق کی مدد سے جب یہ نکالیں تو الگ الگ کر لیں جس سے یہ کرکورا بنیں گا اب ہم ایک مکسیز آر لیتے ہیں یہاں پر آدھ رکھ کے اور تھوڑے سے لیسن کی کلیاں اور چار سے پانچ ہری مرچی کو میں یہاں پر پیشٹ بنا لی ہوں ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈالنے اگر نہ ضرورت پڑے تو بس ایسے ہی پیش لیں اب یہاں پر میں 700 گرام چکن لی ہوں اور بہت زیادہ بڑے سائز کے نہیں ہے اور بہت زیادہ چھوٹے سائز کے بھی نہیں ہے اب ہم نے جو پیشٹ بنایا ہے لہسو ندرک اور مرچی کا وہ ڈالیں گے ایک چمچ یہاں پر دھنیا اور اسی کے ساتھ ایک چمچ لال مرچی آدھا چمچ یہاں پر حلدی ایک چمچ نمک اور یہاں پر ایک چمچ گرم مسالہ اور تین چمچ یہاں پر ہم ڈالیں گے دہی کے اب ان سبھی کو خوب بڑیاں سے مکس کر لینا ہے میرینیٹ کرنے کے لیے اسے بہت زیادہ دیر تک کے رہنے کی نہیں ضرورت ہے لیکن پھر بھی آپ کم سے کم تیس سے پیتیس منٹ تک کے میرینیٹ ضرور کر لیں اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اسی میں جو ہم نے پیاز کو تل کر کے نکالا ہے نا اس کا تیل اس میں ڈالیں گے تیل جو ہے نا وہ اس میں سارے پیاز کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ سب مل گیا ہے مکس ہو چکا ہے مطلب آ چکا ہے تو اب اسے ڈال کر کے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب اسی کے ساتھ یہاں پر کچھ کھڑے مسالے دالچینی، سوف، زیرہ، شاہ زیرہ اور لانگ، الائچی اور تھوڑے سے زائفل، زاویتری اور دو تیج پتے ان سبھی کھڑے مسالوں کو تھوڑا سا ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے گرم کر لینا ہے یعنی دو سے تین منٹ اس طریقے سے چلاتے ہوئے اب اسے ہم سوکھا ہی پیس لیں گے اگر سوکھا نہ پیس آئے تو پھر آپ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن سوکھا بھی پیسیں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں بند کر کے خوب بڑیاں سے تیار ہو چکا ہے تھوڑے بہت اکھے رہ گئے چھلکے پر چلے گا بیریانی میں بہت سارے اکھے مسالے بھی ڈالتے ہیں اب یہ ہمارا مینینیٹ ہو چکا ہے چکن بھی کافی اچھے سے اب ہم تیل گرم کریں گے ایک موٹے تلے کا برتن لیں گے جس میں ہمیں بیریانی کو بنانا ہے تیل ڈالیں گے اور جو ہم نے مینینیٹ کیا ہے چکن اسے اس میں ڈال دینا ہے اور اسے تب تک کہ تھوڑا سا پانچ سے سات مینٹ تک کہ بھون لینا ہے تاکہ مسالہ اور جو بھی چکن ہے تھوڑے اچھے سے بھون جائیں اب اس میں ہم کچھ مسالے اکھے ڈال دیں گے جو ہم نے تل کر کے پیاز رکھا ہے اسے ڈالنا ہے اب اسی سٹیج پر میں نے کیوں ڈالا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے مینینیشن میں ہی پیاز کا جو تیل تھا اسے ڈال دیا تھا اور اب اس سٹیج پر اگر ہم ڈالیں گے تو پیاز کا جو ٹیسٹ ہے نا ریل ٹیسٹ بھی آنی میں بہت ہی گزب کا آئے گا تو اب ہم یہاں پر دو مٹھی بھر کے تلی ہوئی پیاز کو تھوڑا سا ہلکا سا کرش کر کے ڈال دیں گے اب ہم نے جو مسالہ اکھا پیس کر کے تیار کیا تھا اسے ڈالنا ہے یہاں پر میں دو میڈیم سائز کے ٹماٹر اس طریقے سے چاپس کر کے اور آدھی کٹوری بھر کے چھوٹی کٹوری یہاں پر دھنیا پتی اور تھوڑے سے پودینے کی پتیاں ان سبی کو ڈال کر کے ہمیں تب تک کہ ملانا ہے اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالا ہے بس اسے ہمیں تھوڑا سا ٹماٹر کو سوفٹ ہو جانے تک کہ اسے بھون لینا ہے اس وقت کچن میں بہت ہی بہترین سا بہت ہی لا جواب کی خوشبو فیل چکی ہے یہ دیکھئے تقریباً تین سے چار منٹ تک کہ اسی طریقے سے میں نے یہاں پر سارے چکن اور مسالے کو اس طریقے سے بھون لیا ہے اب یہاں پر میں آدھا گلاس پانی ڈال رہی ہوں آپ اس کے جگہ پر دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ٹماٹر ڈالا ہے تو میں یہاں پر پانی ہی ڈالوں گی اور میننیشن میں میں نے آلریڈی دہی یوز کیا تھا اسے ہم ڈھک کر کے لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہمیں اسے فاسٹ فلیم پر نہیں پکانا ہے تو تب تک کہ جب تک کہ یہ پک رہا ہے لو فلیم پر تب تک کہ ہم چامل کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے جو چامل کو بھگایا تھا کافی اچھے سے یہ سوک کر چکا ہے پانی اور اب اسے ہم بوائل کریں گے یہاں پر کچھ کھڑے مسالے اور ایک چمچ نمک ڈال کر اسے ہمیں گرم کر لینا ہے اور اس میں سارے چامل جو ہم نے بھگا کر کے رکھے تھے اسے اس میں ڈال دینا ہے چھان چھان کر اور اسے میں ہمیں تب تک کہ پکا لینا ہے جب تک کہ یہ 80% تک کک نہ ہو جائے یعنی جب ہم چامل لے تو تھوڑی سی اس میں کسر باقی رہ جائے پکنے میں تب تک کہ ہم دیکھیں گے یہ دیکھئے چکن بھی کافی اچھے سے یہ پک چکی ہے ہماری اور اندر کی گوشت بھی بڑیاں سے گل چکے ہیں اور مسالہ بھی پوفیکٹ ہو چکا ہے تو اسی سٹیج پر اب ہم چیک کریں گے ہمارا گھر چامل تیار ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے پہلے آپ دیکھ لیں چامل یہ دیکھئے تقریباً یہ 80% تک پک چکی ہے یعنی جو چامل تھے اپنے سائز سے دوگنے ہو چکے ہیں تو اب اس سٹیج پر اب ہمیں اسے چھان کے نکال لینا ہے لیکن یہ پورا نہیں پکا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس میں تھوڑی تھوڑی کسر باقی رہ رہی ہے اب اس کے ہم پانی چھان کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے بریانی کے اوپر مطلب مسالہ جو ہے چکن کے اوپر ہی ڈال دیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے لیئر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ 3 کلو بریانی تو بولے تو اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو پوفیکٹ بنے گا اور اسی مسالے کے اوپر بھی اگر آپ چاہیں تو اسی کے اوپر سے مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر سے ایک تہی لگا سکتے ہیں یہاں پر میں پیاس کو تل لی ہوں اور اسی کے ساتھ تھوڑی سی ہری دھنیا اور یہاں پر سوکھا میں یہاں پر کلر یوز کر رہے ہوں ریڈ کلر فوڈ کلر اور اسی کے ساتھ ہرہ کلر آپ کو جو کلر پسند ہو وہی ڈالیں آپ ایک ہی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اسی کے ساتھ دو چمچ گھی بڑھیاں سے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا ہے اور نیچے رکھنا ہے دوا اور اسے دم لگا کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے لو فلیم پر ایک دم یہ دیکھئے ہمارے بڑھیاں سے مزیدار لا جواب کی بریانی بن کر کے تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چامل بھی کافی اچھے کھلے کھلے اور مسالے اور پیسز تو بہت ہی سندر لگ رہے ہیں تو چلیے اسے ڈش آؤٹ کریں اور اسے آپ چاہیں تو رائطہ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ سیلیٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ کو جس سے بھی پسند ہے اس کے ساتھ کھائیں لیکن اس کا جواب نہیں ہے اتنا زیادہ ٹیسٹی بنایا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہے میں نے اپنی گھر میں اس طریقے سے پہلی بار ہی بنایا ہے لیکن بہت ہی لا جواب کی یہ ہماری بیڑیانی کی ریسیبی بن کر کے تیار ہوئی ہے تو آپ ہی ضرور ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کرے گا بہت ہی مزیدار کی بنتی ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور سے ضرور لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں ایک سے دو لوگوں کو ضرور شیئر کریں پلیس مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے اور پلیس مجھے سپورٹ ضرور کریں یہ دیکھئے اندر سے ہم دیکھ رہے ہیں دکھا رہی ہوں کتنا مزیدار کا جوسی چکن ہمارا بن کر کے تیار ہوا ہے مطلب مسانہ بھی مزیدار اور بریانی اب کھاؤ پیو مزے کرو یار